تحفظ دین کا کاربار آباد آباد علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیج پر موجود جناب علیہ صاحب تمام معززین اور یہاں پر حاضرین دوستوں بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں السلام علیکم انشاءاللہ ضرور دو یا تین منٹ میں مختصر بات ختم ہو جائے گی بس یہاں جو باتیں ہوئی ہیں مجھ سے پہلے کہ مخرڑی نے باگ کی ہے اسی کے حوالے سے میں دو تین باتیں کہوں گا ایک تو میں ایک رائے دینا چاہوں گا اس سکول کی جو انہوں نے ایک پروگرام بتایا ہے صبح چھے بجے سے فیاد صاحب نے تو اس میں زہر کی نماز دوپہر کا کھانا اس کے بعد میری رائے رہے گی کہ ایک گھنٹہ بچوں کے آرہے ہوں کا وقت رکھیں چونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ صبح چھے بجے سے آپ سکول شروع کر رہے ہیں اور رات کو دس بجے تک سکول لے رہے ہیں تو لگ بھت چودہ گھنٹے کی طویل جو ہے ایک مشخت ہے تو یہ چودہ گھنٹے کی طویل مشخت میں بچوں کا کونسٹرشن بھی کم ہو جائے گا اور تھکاوٹ بھی ہو جائے گی تو اور یہ سنت بھی ہے خیلال اللہ والا معاملہ ہے تو اس میں جو ہے آپ آدھے سے ایک گھنٹے کا وقفہ ضرور رکھیں اس کے اندر بچے خوش ہو گئے دوسرا یہ ہے کہ میں بہت زیادہ متاثر ہوا اس پروگرام میں آنے کے بعد وہ ان فیکلٹی سے متاثر ہوا ہوں یہ جو تینوں نوجوان یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خابل ترین لوگ ہیں خابل ترین ہیں ان میں سے ایک صحاب غیر موجود ہے اور ایک فیمیل ٹیچر جو وہاں بیٹھی ہے تو ماشاءاللہ آپ سب خابل مبارک باد ہیں مجھے بہت تاجب ہوا کہ اس طرح کی ایک گیدرنگ جو تھی کس کے گیدرنگ فیکلٹیز کے جو گیدرنگ یہاں کیے گئی ہے یہ بہت ہی خابل تاریف تو آپ سب کو بہت مبارک اور خاص طور سے نعمت فانڈیشن کو مبارک کہ انہوں نے اس قسم کا ذہن رکھا کہ ہم کو کس کو یہاں لانا ہے پڑھانے کے لیے تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی دوسرا مختصر سا یہ ہے کہ جس طرح مجھے سر نے کہا تھا کہ پروفیشنلزم کی اہمیت کیا ہے ہمیں پروفیشنلز کیوں چاہیے وکیل سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹ اور اس کے بعد پھر کامپیٹیو اگزام کے لوگ آتے ہیں آئی ایس آفیسر آئی پی ایس آفیسر اور اسٹیٹ لیول پر ہوتا ہے ایم پی ایسی کا اگزام تو ہمیں ان تمام ہی مراحل سے گزرتے ہوئے ان تمام کالفیکشنز کو حاصل کرتے ہوئے وہاں تک پہنچنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ بارہا کہا گیا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی جو آبادی ہے ہندوستان میں اس کو میں بیس پرسنٹ مانتا ہوں اور لوگوں سے مختلف یعنی لگ بھگ پچیس سے تیس کروڑ لوگوں کے بیچ کے ہماری آبادی ہے اور ہمارا اس تناسب کے اعتبار سے ہمارا ریپریسنٹیشن بہت ہی کم ہے تو اس کو ہمیں بڑھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان پروفیشنلز میں میں سب سے اوپر ایک نام ایڈ کرنا چاہوں گا جس کو ہمیشہ سے سائیڈ لائن کیا جاتا ہے وہ ہے درس و تدریس کا شعبہ یعنی ٹیچرز ٹیچرز مجھے لگتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ خابل ہونے چاہیے میں نے جتنے بھی چھے اور ساتھ پروفیشن بتائے ہیں ان سب کو بنانے والے جو ہیں ان کے جو میمار ہیں وہ ٹیچرز ہیں میں ایک ٹیچر ہی کا بیٹا ہوں تو انہوں نے مجھے تعلیم دی میں اردو سے پڑا ہوا ہوں لیکن الحمدللہ میں نے اردو کے بعد پھر ایم بی بی ایز بھی کیا ایم ڈی بھی کیا فیلوشیپ سپر اسپیشلیٹی بھی کیا اور اللہ کے فضل سے یہاں جو ایک میرا بہت بڑا ہسپیٹل ہے سپر اسپیشلیٹی کا اس میں میں واحد مسلمان ڈاکٹر ہوں اور میں جن ڈاکٹرز کو لیٹ کر رہا ہوں میرے ہسپیٹل میں چونکہ وہ ہسپیٹل میرا ہے تو وہاں لگ بھگ 20 سے 25 سپر اسپیشلیٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے ہندو برادری سے آتے ہیں جو ہمارے برادران وطن ہیں اور ڈھائیسوں کے سٹاف میں لگ بھگ 80 فصد لوگ بھی جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں میں نے ان کو اس لیے نہیں لیا کہ مجھے غیر مسلم کو لینا تھا یا مسلم کو نہیں لینا تھا اس لیے کہ وہ چیزیں ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہیں اگر ہم اس طرح سے اور پڑے جیسے میرے ایک دوست نے کہا ڈاکٹر انجینئر کی ضرورت باقی نہیں رہی ایسا نہیں ہے ڈاکٹرز اور انجینئرز اور سارے پروفیشنرز ہم کو بے انتہا چاہیے بے انتہا چاہیے فیض صاحب نے بھی کہا تھا ڈاکٹرز کے بارے میں ایک عام فہم جو بات ہوتی ہے کہ لوٹ ہو رہی ہے یا بے ایمانی ہو رہی ہے یا پیسوں کا کاروبار ہو رہا ہے اگر ہم کو اس پر کنٹول کرنا ہے تو ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا اگر ہم ڈاکٹر بنیں گے اور اگر ہم لیٹ کریں گے اگر ہم لیٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ پولٹیکل لیڈر ہمیں لیڈرشپ ہر جگہ کرنی ہوتی ہے ہمیں لیڈرشپ سکولز میں کرنی ہے ہمیں لیڈرشپ ہر مخام میں کرنی ہے ہمیں لیڈرشپ پڑھائی میں کرنی ہے ہمیں لیڈرشپ سپورٹس میں کرنی ہے ہمیں لیڈرشپ معاشرے میں بھی کرنی ہے اگر ہم لیڈرشپ کریں گے اگر ہم بہت زیادہ خابل بنیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری برائیاں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی جب تک کہ ہم اپنے پاس کاروبار نہ لے تو ہم دوسروں کو پھر نکتہ چینی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم کو وہ نکتہ چینی بند کرنا ہے تو ہم آگے بڑھیں اور ہم اس کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھائیں ہم ساری تاریخ کو جانتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ جو ہے میں لگ بگ سارے لوگوں کو جانتا ہوں تو یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ کافی ایجوکیٹڈ ہیں کافی اچھی بیگرانڈ سے ہے جو خواتین وہاں بیٹھی ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے مجھے پورا اقین ہے کہ وہ بھی کافی ایجوکیٹڈ اور خابل ہوں گی صرف ایجوکیٹڈ نہیں ہے وہ خابل ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری آنی والی جنریشنز جو ہے تو یہ جنریشنز اس خابل بنے اس طرح کی خابل بنے کہ ڈاکٹر ایپیج عبدالکلام جو اس ہندوستان میں جہاں پر آج کل بار بار کہا جا رہا ہے حالات خراب ہیں حالات خراب ہیں بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے لیکن ہمارے ملک کا سب سے بڑا سائنٹسٹ جس نے ہمارے ملک کی عزت اور ناک پورے دنیا میں بنائی ہے جس نے نیوکلئر ویپن بنایا ہے تو وہ ایک مسلمان تھا ہمیں اتنا بڑا بننا ہے اگر ہمیں اتنا بڑا بننا ہے تو ہمیں اس طرح کی اداروں کی ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ بار بار یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ہم اصری تعلیم یعنی سکولز کی تعلیم لے رہے ہیں تو ہم دینی تعلیم سے عام طور پر دور ہو جاتے ہیں میں اس بات کو بھی نہیں مانتا ہوں چونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ ہم دینی اور دنیاوی تعلیم کی شروعات جب کرتے ہیں سارے مسلمان چاہے وہ ایجوکیٹر فیملی سے ہو یا انلیٹر فیملی سے ہو ہر بچہ صبح میں مدرسے میں خائدہ اور قرآن لے کر جاتا ہوگا مجھے اس کا یقین ہے یا کم سے کم زیادے لوگ تو جاتے ہوں گے تو سور بخرا کی جو پہلی آیت ہے اس پہلی لائن میں ہی کہا گیا ہے یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں تمام متقیوں کے لئے ہدایت دی گئی ہے یعنی ایک پہلی صورت میں بتایا گیا ہے کہ اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ نے اپنی زندگی اور آخرت کا کس طرح سے احتمام کرنا اور تیاری کرنی ہے تو ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ادارے سے یہ فائدہ لینا چاہیے اس ادارے کی شروعات جو ہوئی تھی تو اس میں موٹیویشن کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے دراصل خواہش میری بھی تھے کہ اس طرح کا ادارہ ہو تو سوہل سر اور سابر سر ہمارے کئی میٹنگز اور باتشیت ہوئی تھی کچھ اور بات کو لے کر کچھ اور ادارے کو لیکن الحمدللہ اسی باتوں 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 سے یہ ایک نیا ادارہ وجود میں آیا تو اس کے لئے آپ کو بہت بہت مبارک بات اور ادارے سے جو ایک مثالی ادارہ انشاءاللہ بن سکتا ہے اور ہمارے اورنگباد میں یہ پہلا ادارہ ہے میں اس کے پہلے سجاد نمانی صاحب کا جو ادارہ ہے اس کا بڑا جو ہے اس سے مروب اور امپریس ہوا تھا تو میری بہت زیادی خواہش اور امید رہے گی یہ ادارہ بھی اسی طرح سے اپنی بلندیوں پر پہنچے اور یہاں سے مسلمان طلبہ اور طالبات ایک اصری تعلیم حاصل کر کر پروفیشنلز بھی بنے حافظ قرآن بھی بنے علماء دین بھی بنے مفکر بھی بنے سائنٹس بھی بنے ہر میدان کے لیڈرز بھی بنے اور سیاسی میدان کے لیڈرز بھی بنے جب تک ہم لوگ اپنے ہاتھ میں کاروبار نہیں لیں گے نہ اس ملک میں نہ اس دنیا میں کچھ ہونے والا ہے دراصل ہم خلیفہ بنا کر بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے تو ہم ہی کو لیڈ کرنا ہے ہر میدان میں ہم نہ ہی یہاں کی مائنوریٹی ہے نہ ہم کہیں پچھڑے ہوئے میں سمجھتا ہوں دلی طور پر ہم کو اپنے ذہنوں کو مضبوط کرنا ہے کہ ہم بہت زیادہ سٹرانگ لوگ ہیں ہم کو یہ پوزیٹیو ایکٹ ہماری فیلنگ لانی ہے کہ ہم ہی ہیں جو سب کی سربراہی کر سکتے ہیں ہمیں اس نیگیٹیو تھوٹ سے نکلنا ہوگا کہ ہم پچھڑے ہیں ہم پریشان ہیں ہم پر ظلم ہو رہا ہے ظلم سہنا بہت بڑا گناہ ہے ہم مظلوم نہیں رہ سکتے ہیں آپ ظلمت سہیے گا ہم بہت طاقتور لوگ ہیں اگر جس طرح آپ دیکھتے ہیں دیگر خواموں میں کچھ جینٹیاں منائی جاتی ہیں تو ایک یا دو جینٹی منائی جاتی ہے سال میں اگر مسلمانوں کی تاریخ ہم دیکھیں اور ہمارے پاس اگر پروگرام منانے کا سلسلہ شروع ہو جائے تو سال کے 365 دن روز دو دو تین تین جینٹیاں منائی پڑھیں گی ہمارے پاس اتنے خابل لوگ ہیں اتنے بادشاہ گزرے ہیں اتنے سائنٹیز گزرے ہیں اتنے لیڈرز گزرے ہیں اتنے مفقرز گزرے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ بالکل ایک خود اعتمادی کے ساتھ اور مضبط سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے اس ادارے کو بڑھائیں گے اس طرح ہزاروں ادارے کھولیں گے اور یہاں بیٹھے ہوئے ہر ایک شخص اپنے میں ایک انسٹیٹیوٹ بنے گا انشاءاللہ اور ہم بہت آگے جائیں گے بس میں اتنا کہہ کر اپنے کچھ بات ختم کروں گا اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت صبر کے ساتھ ان سب لوگوں کو سنا ہے میرے بعد شاید دو بہت ہی امپورٹنٹ تخاری رہی ہے اس کے بعد شاید پروگرام ختم ہو جائے گا تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ آخر تک بیٹھے رہے ہیں سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ بہت بہت سبیر آپ صاحب